اللہ رب العزت کے پاکیدہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے دعا ہے رب جلال سے کہ میرا اللہ اس آیت کے اس حصے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی اور جہاں تک ہی ہماری آواز پہنچے اللہ تعالیٰ سب کے لیے ان باتوں کو ان احادیث کو ان تفاصیر کو خیر کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے میں نے جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے میرے اللہ نے جنت کے حصول کا مختصر سا ایک نسخہ اس آیت میں بیان فرمایا ایک قائدہ بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى جو انسان بھی رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اس نے اپنے آپ کو برائی کے کاموں سے روک لیا گناہ کے کاموں سے روک لیا فَإِلَّا الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى تو جنت ایسے بندے کا ٹھکانہ ہے برائی کا کام کیا ہے ہم بازار کے اندر گئے ہیں سامنے غیر محرم عورت ہے ہم نے اگر اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی بلکہ نظر کو نیچے جھکا لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے اللہ کا حکم ہے غیر محرم کو نہیں دیکھنا رب کعبہ کی قسم نظر جھکانے کی دیر ہے جیسے رب کے خوف سے ہم نظر جھکائیں گے میرا اللہ جنت کا اعلان فرما دے گا ہم گئے ہیں جناب ہم کاروبار کر رہے ہیں ہمارا من چاہ رہا ہے کہ ہم ناپ تول کے اندر کمی کریں اور رب کا حکم یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہم نے صرف اللہ کا حکم مانتے ہوئے ناپ تول میں کمی نہیں کی ہم ڈر گئے ہمیں ڈر لگا کہ میں اپنے رزق کو حرام نہ کروں میں رب تعالیٰ کے احکام پر عمل کروں نہیں کروں گا تو کل قیامت والے دن پکڑ ہوگی بس یہ خوف دل میں آیا ہم نے کام درست کر لیا میرے رب کا قرآن کہتا ہے ایسے بندے کا جنت ٹھکانہ ہے حرام کھانے کو من کر رہا تھا لیکن فورا شریعت کا حکم ذہن میں آیا کہ میں حرام کھاؤں گا تو میرا رب ناراض ہوگا بس صرف یہ سوچتے ہوئے ڈر گئے اور ڈر کر اس کام سے دو قدم پیچھے ہٹے جنت ہمارا ٹھکانہ کتنا آسان سے ایک مسخہ نیکی کے کام پر چلنے کے لئے خرچہ نہیں ہے اور گناہ پر چلیں گے تو خرچے بہت زیادہ ہیں فلم دیکھنی ہے تب خرچہ ہوگا بے ہیائی کرنی ہے تب خرچہ ہوگا شراب پینی ہے تب خرچہ ہوگا زنا کرنا ہے تب خرچہ ہوگا لیکن کہ نیکی کے کام کے اندر خرچہ کوئی نہیں صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے چلنے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو میرے اللہ نے حضرت انسان کو ایک ایسا مقام عطا کیا آپ اور میں سارے انسان ہیں انسان اگر اپنے آپ کو بنانا شروع کرے سوارنا شروع کرے اپنے آپ کو بنانے پہ تھوڑی سی محنت کرے یہ محنت اس کی خدا کی قسم اتنی کامیاب ہوتی ہے کہ میرا اللہ انسان کو پھر وہ مقام عطا کرتا ہے کہ فرشتے نیچے رہ جاتے اور انسان اس سے اوپر چلا جاتے میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے ذکر کیا نا آپ علیہ السلام کو میراج پہ جب لے کر گئے تو ایک مقام ایسا بھی آیا تھا جہاں جا کے جبریل نے ہاتھ باندھ لیے تھے آقا اب آگے میں نہیں جا سکتا میرا کام آگے جانا نہیں ہے آگے آپ نے جانا ہے مرض کرنوں انسان اگر اپنے اوپر محنت کر لے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ نوری مخلوق بھی نیچے رہ جاتی ہے اور حضرت انسان اس سے بہت آگے نکل جاتے لیکن یہی انسان اگر اپنے اوپر محنت نہ کرے غفلت میں زندگی گزارے گناہوں میں زندگی گزارے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے اللہ کے احکامات کو نہ مانے پیغمبر کی سنتوں پہ عمل نہ کرے پھر یہ گرتا بھی اتنا ہے نا اتنا گرتا ہے اتنا گرتا ہے اتنا گرتا ہے میرا رب فرماتا ہے جانوروں سے بھی بتر اس کا مقام ہوتا ہے جانور جانور پھر بھی کچھ نہ کچھ اوپر رہ جاتے یہ جانوروں سے بھی بتر رہ جاتے یہ اللہ نے انسان کے خاصیت عطا کی کہ اگر اپنے اوپر محنت کرے تو فرشتوں سے بلند ہو جائے محنت نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بتر پائے گا قرآن کے اندر واضح طور پر اللہ نے ذکر فرمایا اب اپنے اوپر محنت کیسے کرنی ہے آپ دیکھئے ہر انسان کے کندوں کے اوپر میرے اللہ نے دو نگران بٹھا دیے ہیں دو نگران بٹھا دیے ہیں ایک دائیں کندے پر ایک بائیں کندے پر دائیں کندے ہم جن کو عام طور پر ہم نے جن کو سنے کرامن کاتبین کہا جاتے یہ دونوں فرشتے بیٹھے ہیں اور انسان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھ رہے ہیں اس کا چلنا بھی لکھ رہے ہیں اس کا بولنا بھی لکھ رہے ہیں اس کا سوچنا بھی لکھ رہے ہیں اس کے دل کے اندر خیال جو آ رہا ہے وہ بھی لکھ رہا ہے یہ اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں پھر اللہ کی شان کریمی دیکھیں اللہ رب العزت نے دائیں کندے والے کو حکم دیا تو نے صرف نیکیاں لکھنے ہیں بائیں کندے والے کو حکم دیا تو نے گناہ لکھنے ہیں اس سے بڑا کام دیکھیں اللہ نے دائیں والے کو امیر بنا دیا اور بائیں والے کو معمور بنا دیا معمور امیر کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتا ہوتا معمور امیر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرتا ہے نہ لکھتا ہے میرے اللہ نے دائیں کندے والے کو حکم دیا کہ جب یہ انسان نیکی کرے گا نا نیکی کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس کے دل میں نیکی کا ارادہ بھی ہو تو تو اس کی نیکی لکھ لینا آدیس کے اندر واضح آیا نیت المرئی خیر من عملہی انسان اچھی نیت کر لینا اچھا ارادہ کر لے یہ اس کے عمل سے کہیں گناہ بڑھ کے ہے انسان نے اچھا نیکی کا ارادہ کر لیا نیکی نہ بھی کر پایا نا میرا اللہ اس کو ارادے پہ عجر عطا کر دیا کرتا ہے اس کے ذمہ کام ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کا ارادہ پیدا ہوا اللہ میں تیرے گھر کے لیے فلاں خدمت کروں گا دل کے اندر اچھا جذبہ پیدا ہو گیا اللہ میں تیرے دین کے لیے فلاں کام کروں گا بڑے اچھے جذبات پیدا ہو گئے میرا اللہ فرماتا ہے تجھے بتا نہیں بھلے اس کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کے نام عامال میں نیکی لکھنا شروع کر دے واقعہ لکھنا بنی اسرائیل کے اندر کہت کا عالم تھا کہت پڑ گیا کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا لوگ بھوک سے نڈھال تھے جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے عورتوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہت سالی کا عالم ہے ایک شخص گھر سے نکلتا ہے پیدل چلتے چلتے ریگستان کے اندر پہنچتا ہے دیکھیں ایک ریت کا بہت بڑا ٹیلا کھڑا ہے یہ ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرتے ہوئے نیچے کھڑے ہو کر اس ریت کے ٹیلے کی ملندی کو تک رہا ہے تکتے تکتے دل میں خیال آتے ہیں اے میرے مولا کاش میرے پاس اتنا اناج ہوتا کاش میرے پاس اتنا غلہ ہوتا آج میں اس غلے کو تیری رضا کے لیے تیری مخلوق کے اندر تقسیم کر ڈالتا میرے بس میں عور تو کچھ نہیں کم از کم میں یہ تو کرتا کہ یہ عورتیں بھوکی نہ ہوتی کم از کم تیری مخلوق آج کی رات بھوکی نہ سو پاتی صرف نیت کی ارادہ کیا چلا گیا وقت گزر گیا فوت ہو گیا کسی نے خواب کے اندر دیکھا بڑے اچھے محلات کے اندر ہے پوچھا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہاں معاملہ کیا ہونا تھا میں نے ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر نیکی کا ارادہ کیا تھا میرے اللہ نے اس ارادے کو قبول کر کے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دی یہ اللہ کا نظام ہے نیکی کا ارادہ بھی دل کے اندر آئے گے ایرے رب اس کو بھی قبول کرتے ہیں ہاں بائیں کندے والے کو حکم ہے انسان گناہ کرے گا لکھنا نہیں ہے گناہ کا ارادہ کرے گا لکھنا نہیں گناہ ہونے کے بعد بھی اس فرشتے کو حکم دیا گیا کہ تُو نے پوچھنا ہے اپنے امیر سے پوچھ کہ اس بندے نے گناہ کر لیا لکھوں یا نہ لکھوں نیکی والا فرشتہ کہتا ہے ٹھیر جا اس نے گناہ کیا ذرا محلت دے ممکن ہے یہ توبہ کر لے ممکن ہے یہ رب کے سامنے جھک جائے ممکن ہے یہ ندامت کا آسو بہا لے ممکن ہے یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اس نے اگر ہاتھ اٹھا لیے لکھنے سے پہلے ہی میرا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ میرے اللہ نے دو فرشتے ہر ایک انسان کے ذمہ فائل بنا کے رکھیے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر جب یہ نام آمال سامنے آئے گا انسان دیکھے گا ہے میرے اللہ میرا سارا کچھ تُو نے لکھوا دیا چھوٹے چھوٹے کام بھی لکھوائے بڑی بڑی باتیں بھی لکھوائی میں کہاں بھاگ سکتا ہوں تجھ سے ہر ہر چیز میرا اللہ اس نام آمال کے اندر لکھوا دے گا تو میں نے ارز کیا کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے ہم نے اپنے اوپر کام محنت کرنی ہے میں نے ارز کیا نا شروع میں انسان جب اپنے اوپر محنت کرتا ہے محنت کرتا ہے سمارتا ہے میرا اللہ اس انسان کو فرشتوں سے بھی اونچہ مقام عطا کرتا ہے اور جب انسان اپنے اوپر محنت نہیں کرتا غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور گناہوں کی زندگی گزارتا ہے پھر یہ جانوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے اب وہ محنت کیسے کرنی ہے ہم نے ان دو فرشتوں کو اپنے نام آمال پورتو کروانا ہے نا اب وہ محنت کیسے کرنی ہے آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کے تین حصے بیان کرتا ہوں ہر انسان کی زندگی میں خواہش ہے مجھے مال بھی ملے یہ بھی خواہش ہے مجھے عزت بھی ملے اور یہ بھی خواہش ہے مجھے شہرت بھی ملے کوئی کہتا ہے نا کہ میں شہرت نہیں چاہتا جھوٹ بولتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں مال نہیں چاہتا جھوٹ بولتا ہے کوئی کہتے ہیں کہ میں عزت نہیں چاہتا جھوٹ بولتے ہیں ہر بندے کی یہ تین بنیادی جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے پینا ہماری ضرورت ہے اچھا لباس پہننا ہماری ضرورت ہے اسی طرح ہماری طبی ضرورت کیا ہے کہ میرے پاس مال ہو میرا بینک بیلس ہو میرے پاس دولت ہو اس کے ساتھ ساتھ میری عزت ہو معاشرے میں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تیسے نمبر پر شہرت بھی ہو مجھے پہچانے بھی صحیح لوگ میرا نام ہو میری پہچان بڑی ہو حدیث مبارکہ کے اندر تینوں کے بڑے آسان آسان نسخے بتائیں سب سے پہلا نسخہ مال زیادہ چاہتے ہو تو اپنے مال کے اندر صدقہ کرنا شروع کر دو حدیث مبارکہ کے الفاظ ما نقصت صدقہ تم ممال کبھی بھی صدقے سے مال کم ہوتا نہیں ہے کوئی بندہ گر یہ کہتا ہے نا کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے جھوٹ بولتے یا تو اس کو نبی کے فرمان کے اوپر یقین نہیں ہے پیغمبر کا فرمان یا تو اسے سچا معلوم نہیں ہو رہا یا پھر کیا ہے کہ اس نے مشاہدہ نہیں کیا بس ظاہر لگتا ہے کہ میرے پاس ہزار روپے ہیں میں نے سو روپے دے دیئے تو نو سو بچے گنتی میں یہ کم ہوگا لیکن میرا اللہ اس نو سو سے وہ کام نکلوائے گا جو ہزار سے نہیں نکلا کرتے ہیں میرا اللہ اس نو سو میں برکت وہ رکھے گا جو ہزار کے اندر نہیں ہوگی موسیٰ علیہ السلام کا دمانہ ہے کوہ تور کے اوپر جا رہے ہیں ایک شخص غربت کا مارا ہوا غریب مفلوق الحال آدمی آگے ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اے موسیٰ آپ کوہ تور پہ جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اب کی بار جاؤ تو میرے ایک پیغام لیتے جانا موسیٰ فرماتے ہیں بتا پیغام کیا ہے کا پیغام یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے پاس جاؤنا میرا اللہ مجھے تھوڑا تھوڑا رزق دیتا ہے جس سے نہ میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نہ میرا کام پورا ہوتا ہے نہ میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا گاتے ہیں آپ اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ سے جا کے درخواست کرنا آپ کا فلا بندہ کہہ رہے ہیں میرے مقدر میں جو بھی رزق لکھا ہوئے ہیں وہ سارا اکٹھے ایک ہی مرتبہ مجھے دے دے ایک ہی مرتبہ مجھے چاہتا ہے میرے چند دن تو اچھے گزر جائے نا میں چند دن تو اچھی حالت میں گزار لو جو بھی میرے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ سارا اکٹھے دے دے موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ آپ کا ایک فلا بندہ کہہ رہا تھا میرے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوئے ہیں سارا اکٹھے ایک ہی مرتبہ دے دے اللہ فرماتا ہے موسیٰ جو میری حکمت تو نہیں جانتا واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے اللہ فرماتا ہے رہنے دے موسیٰ فرماتا ہے نہیں میرے اللہ میں تیرا کلیم ہونا میں سفارش کر رہا ہوں وہ بندہ بڑا تنگ ہے بڑا مفلوک الحال ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں اس نے سفارش کا کہا میں سفارش کر رہا ہوں اللہ جو کچھ اس کا مال ہے نا اس کو ایک ہی مرتبہ عطا کر دے اللہ فرماتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے مقدر میں اتنا اتنا مال آجا تیرے پہنچنے سے پہلے میں نے اس کو عطا کر دیا تھوڑا سا مال تھوڑے سے جانور زخیرہ اس کو مل گیا اب وہ سامان جو تھا وہ مہینہ چل جاتا پندرہ دن چل جاتا بس اتنا ہی تھا اب وہ مال ملا موسیٰ علیہ السلام آئے ہاں جی مال مل گیا جی مل گیا اچھا جی ٹھیک ہے وقت گزر گیا ایک سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ جو بندے کے لئے دعا کی تھی میں جا کے اس کا حال تو دیکھو کیا ہے بندہ بڑے شین شائی زندگی گزار رہے جتنا مال اس کو ملا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ اس کے پاس ہے گھر بھی اچھا ہے دسترخان لگا ہوئے لوگ آ رہے ہیں کھانا کھا کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں کھانا کھا کے جا رہے ہیں مزے سے بیٹھے ہیں موسیٰ علیہ السلام فوراں کوئی تور پہ اللہ میں نے تو دعا کی تھی کہ جتنا مال اس کا ہے ایک ہی مرتبہ اس کو دے دے اور تُو نے سارا مال اس کو کہا تھا کہ دے بھی دیا اب یہ اس سے کئی گناہ زیادہ مال اس کے پاس کہاں سے آ گیا میرے مولا تو بھی سچا ہے جھوٹا میں بھی نہیں ہوں بندے کو مال بھی ملا ہے ماجرہ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا جب موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں میرا رب جواب دیتا ہے موسیٰ تو میرا قلیم ہے تیرے کہنے سے میں نے اس کو سارا مال دیا اس کو سارا مال ایک مرتبہ مل گیا تھا لیکن یہ بھی تو یاد رکھنا میرا قائدہ اور ضابطہ ہے جو میرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے میں رب ایک کے بدلے دس گناہ دس سے ستر گناہ اور ستر سے سات سو گناہ بڑھ کے دیتا ہوں موسیٰ میں نے سارا مال اس کو دفعہ وحدہ دے دیا تھا لیکن وہ بھی بڑا اکل مند تھا اس نے سارا مال لے کر میری رضا کے لیے میرے راستے میں خرچ کر دیا تھا اب بتا جو میرے راستے میں خرچ کرے میں اس کو بھوکا مرنے دے سکتا ہوں جو میرے راستے میں خرچ کرے کہ میں اس کے رزق کو تنگ کر سکتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے اس نے میرے ساتھ تجارت کی اس نے میرے ساتھ میں خرچ کیا میں نے کئی گناہ بڑھا کے اسے دے دیا جو تو دیکھ کے آیا ہے تو میرے دوست میں ارز کر رہا ہوں ہر بندے کی خواہش ہے کہ مال مجھے ملے میری بھی خواہش ہے آپ کی بھی خواہش ہے کہ مال ملے لیکن مال کے اندر سے صدقہ کرنا ضرور شروع کرے جتنا بھی ہو تھوڑا ہو زیادہ ہو کہانا پہلے زمانے کے اندر عورتیں آج کل تو خیر ہم نے اپنے اولاد کو وہ دینی تعلیم دی ہی نہیں ہے پہلی عورتیں جو گھروں میں آٹا گونتی تھی نا ہم نے بھی دیکھا ہماری دادی ہماری والدہ جب آٹا گونتی تھی گونتے وقت ہر وقت ایک مٹھی اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیتی تھی آٹا گونتے وقت وہ مٹھی نکال کے رکھی اب وہ مٹھی نکال کے سائیڈ پر رکھی کوئی مانگنے والی آئی وہ آٹا اٹھا کے اسے دے دیا اللہ رب العزت اس تھوڑا سا نکالنے پر اتنی برکت دیتے تھے کہ کبھی رزق کے معاملے میں تنگی نہیں ہوتی تھی رب تعالیٰ کے راستے کے اندر نکالنا شروع کریں کہانا جب کوئی عورت سالن بناتے وقت اگر پانی ڈال دے دو گلاس اضافی ڈال دے صرف اس نیت سے کہ شام کو ممکن ہے کوئی آجائے ضرورت مند اس کو کھانا دینا پڑ جائے شام کو ممکن ہے کوئی آجائے مہمان آجائے تو اس کے لیے ہو جائے رب کعبہ کی قسم مہمان نہ بھی آئے ضرورت مند نہ بھی آئے اس کے اس اضافی پانی ڈالنے کی برکت سے میرا اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں تو پہلی بات میں نے ذکر کی کہ مال چاہیے تو رب کے راستے کے اندر دینا شروع کیجئے نمبر دو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری عزت بنے معاشرے میں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی ظلم کرے نا تمہارے خلاف کوئی بولے جب تمہیں کوئی تکلیف دے اس کو رب کی رضا کے لیے معاف کرنا شروع کر دو معاف کر کے تم دیکھو میرا اللہ عزتیں بڑھا کے رکھ دے گا اور تم دیکھو گے کہ میرا رب مقام کیسے عطا کرتا ہے اور خدا کی قصہ میں پیغمبر کی صیرت سے یہ بے شمار واقعات ملتے ہیں میں نے پچھلے جمعہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ طائف کے مقام پر میرے آقا کو کتنی تکلیفیں دی گئیں کتنا ستایا گیا آئے تھے نا جناب جبریل امین آقا اب حکم دیجئے میں اس بستی کو اٹھا کے پلٹ کے رکھ دوں میرے پیغمبر نے کہا تھا نانا میں بدعا دینے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں میرے آقا نے تکلیفوں کے باوجود ان کے لئے دعا کی معاف کیا میرے اللہ نے مقام کیسا عطا کیا آپ نے نہیں دیکھا فتح مکہ کے بھوکے پر آپ علیہ السلام مکہ تل مکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے نا عثمان بن طلحہ کے ہاتھ کے اندر چابی تھی جب آپ علیہ السلام مکہ سے نکلنے لگے نا عثمان بن طلحہ کے پاس ہے اے عثمان ایسے کر چابی ذرا مجھے دے دے میں مکہ سے جانے لگ رہوں ایک مرتبہ کعبت اللہ کے اندر جا کے رب کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں عثمان نے چابی نہیں دی تھی آپ علیہ السلام کو آخری سجدہ نہیں کرنے دیا تھا اب آپ علیہ السلام چلے گئے سن آٹھ ہجری میں نو ہجری میں جب میرے آقا فتح لے کر مکہ میں آتے ہیں روایات کے اندر لکھا ہے مکہ کے اوپر موجود کافر کاب رہے تھے عورتیں پریشان تھی لو جوانوں کا گلہ خوشک ہو گیا آج وہ محمد عربی اور اس کے وہ صحابہ جن کے اوپر ہم نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے جن کو دہکتی آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا تھا جن کو گرم تبتے ریت کے اوپر لٹایا تھا آج وہ فتح کے عالم کے اندر مکہ میں آ رہا ہے پتہ نہیں ہمارا معاملہ کیا ہوگا پتہ نہیں ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی یا نہیں پتہ نہیں ہم سے انتقام کیسے لیا جائے گا لیکن رب کعبہ کی قسم تاریخ میں لکھا ہے میرے آقا جب مکہ کے اندر داخل ہوئے آقا جس سواری پر سوار تھے میرے آقا نے یوں گردن بھی اوچھی نہیں کی بلکہ آجزی کے اندر یوں سر کو جھکا رہا تھا میرے آقا نے سر کو جھکا رکھا ہے آنکھ سے آسو نکل رہے ہیں میرے آقا کی زبان پر اس رب کی ہمد کے ترانے ہیں رب آہ یہ وہی مکہ ہے جس مکہ کی دھرتی والوں نے مجھے پریشان کر کے تکلیموں میں ممتلا کر کے میرے صحابہ کو یہاں سے نکال دیا تھا لیکن اللہ تُو نے مجھے عزت دی مقام دیا میری پہچان بنائی تُو نے مجھے مکہ کے اندر واپس بھیجا آج مکہ والے پریشان ہیں وہ کافر گھروں کے اندر ہیں میرے آقا اعلان کرتے ہیں جو بندہ اپنے گھر میں رہے گا محمد اور محمد کے صحابہ کچھ نہیں کہے گے جو قابت اللہ میں آ گیا محمد اور محمد کے صحابہ کچھ نہیں کہے گے حتیٰ کہ وہ ابو سفیار جو محمد کے خون کا پیاسہ تھا اب وہ اسلام قبول کر چکا اس کے گھر کے اندر جو داخل ہو گیا محمد اس کو امان دیتا ہے اگلا دن ہوتا ہے آپ علیہ السلام کھڑے ہیں عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا وہی عثمان بن طلحہ جس نے میرے آقا کو چابی نہیں دی ہے میرے آقا مکہ سے جا رہی ہے چابی مانگی ہے اتنی دیر کے لیے تو دے رہے نا میں سجدہ تو کر سکوں عثمان بن طلحہ نے نہیں دی ذرا سوچو تو سہی ہم اگر کسی سے بات کرے کسی سے کوئی چیز مانگے وہ ہمیں نہ دے کل پھر ہمارے پاس قوت ہو طاقت ہو شہرت ہو بلندی ہو مقام ہو وہی شخص ہم سے مانگنے کے لیے ہے تو ہم اس کے ساتھ برتا ہو کیا کریں گے لیکن میرے پیغمبر کا انداز دیکھیں پیغمبر کی محفل ہے اسی عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا میرے آقا کے جانسار کھڑے ہیں آقا کو مقام بھی ملا ہوا ہے عزت بھی ملی ہوئی ہے شہرت بھی ملی ہوئی ہے آقا عثمان کو بلا کر کہتے ہیں عثمان یاد کر ایک دن وہ تھا جب چابی ترے ہاتھ میں تھی میں مانگ رہا تھا تو نے مجھے سجدہ کرنے نہیں دیا آج بتا ترے ساتھ معاملہ کیا کروں عثمان کا چہرہ نیچے جھگ گیا میرے پیغمبر بلا کر قریب کرتے ہیں ہاتھ سے چابی پگڑتے ہیں عثمان کو چابی دے کر کہتے ہیں اے عثمان تو نے چابی نہیں دی تھی میں محمد ترے ہاتھ میں چابی دے کر اعلان کرتا ہوں کل قیامت کی صبح تک یہ چابی تیرے خاندان کے اندر رہے گی کر سکتا ہے کوئی اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح اپنے مخالف کے ساتھ آپ علیہ السلام نے چابی دی اور چابی دے کر کہا اب نہیں قیامت کی صبح تک یہ چابی تیرے خاندان کے اندر رہے گی اور خدا کی قسم آپ پتہ کریں تحقیق کریں کتابوں میں دیکھیں آج بھی قابے کے متولی عثمان بن طلح کا خاندان ہی ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق اطا فرمائے میں نے ارض کیا مال چاہتے ہیں رب کے راستے میں دینا شروع کریں اور اگر عزت چاہتے ہیں اپنے خلاف باتیں ہونے والی ہیں اپنے خلاف ظلم کرنے والے کو رب کی رضا کے لیے معاف کرنا شروع کر دو میرا اللہ عزت عطا کرے گا رہی تیسری بات کہ شہرت کیسے ملے گی عادی سے مبارکہ کی روشنی کے اندر آئندہ جمعہ بیان کریں ابھی وقت ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ سمجھے